نمشکار سواگت ہے آپ کا میرا نام ہے وپن بے باک لکھین پور کھیری ہنسا معاملے کے کئی دن بیچ چکے ہیں اس معاملے میں پولیس کی طرف سے ہوئی لاپروائیاں گنہگاروں کو سجا سے بچانے کے لیے کافی ثابت ہو سکتی ہیں حد تو یہ ہے کہ جن ثبوتوں کو عدالت میں پیش کر گنہگاروں کو سجا دلانی ہے انہیں دو دن تک بھیڑ رون دیتی رہی اور پولیس نیتاؤں کو روکنے میں ویست رہی ساید انہی وجہ سے عدالت نے بھی ہدایت دی ہے کہ سبویتوں کی سرکشہ سائی دھنگ سے کی جائے پولیس پر بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ اس نے یہ پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ کیندری منتری کے آروپی بیٹے آشیس مصرہ کے پاس کتنے فون ہیں وہی پولیس ویواغ کے ہی عدکاریوں کا اسپسٹ کہنا ہے کہ اپرادی کو سجا دلانے میں موقع واردات سے جھٹائے گئے ثبوت سب سے اہم ہوتے ہیں حالانکہ اتنی بڑی گھٹنا میں پولیس نے اسی کی اندیکھی کر دی ایسے میں ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ گھٹنا کو انجام دینے کے بعد واردات کرنے والے جلدی سے جلدی گھٹنا اس طل سے بھاگنا چاہتے ہیں جس سے ہر بڑی میں وہ کچھ نہ کچھ ایسا چھوڑ جاتا ہے جو اس کی پہچان کے لیے ساکش بن جاتا ہے ساتھ ہی یہ بھی جروری ہے کہ کسی بھی گھٹنا کی سوچنا پر پولیس چل سے جلد پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ اسے گھٹنا اس طل سے ایسے ثبوت ہاتھ لگ سکیں جس سے دوشیوں کی پہچان کرنے میں آسانی ہو سکے لیکن لکھین پر کھیری کی اتنی بڑی حنصہ کہ دو دن بعد پولیس نے گھٹنا اس طل کو قبضے میں لے کر ساکھ سے جھٹانے شروع کیے تب تک بہت سارے فورنسک ثبوتوں کے میٹ جانے کی سمباونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اسی لیے پولیس کی کاروائی پر کئی طرح کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ لکھین پور کھیری حنصہ معاملے میں دوشیوں کو چننت کر کے پولیس کب اور کیسے سجا دلا پاتی ہے پر ابھی جو پرستتیاں ہیں ان کے انسار تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کی غیر جمدارانہ حرکت نے لوگوں کے من میں پولیس کی کارشیلی پر تو سوال کھڑے کیے ہی ہیں ساتھ ہی اس معاملے میں پولیس کی ایمانداری پر بھی سباویک روپ سے پرشن اٹھ رہے ہیں ابھی کے لیے صرف اتنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمشکار روز کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بھی ایچ بی سی نیوز چینل ساتھی روز کی نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی